السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی اوپن مارکیٹ سے یعنی امریکی ڈالر اور دنیا بار کی کرنسز کی تازہ ترین ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا بار کی کرنسز پاکستان میں کس ریٹ پر خریدی جا رہی ہے اور کس ریٹ پر بیچی جا رہی ہے اگر آپ بھی کسی دوسرے ملکی کرنسز پاکستان میں خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستانی اوپن مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل جی نیوز کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تو آج سب سے پہلے پاکستان میں امریکی ڈالر کی بات کریں تو آج پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیدر میں ایک مرتبہ پھر کمی واقع ہوئی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیدر میں دس پیسے کمی واقع ہوئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دس پیسے اور انٹر بینک میں اور پی کی قیدر میں آج استحقام رہا جس کے بعد ایک امریکی ڈیالر کی یاج پاکستان میں قیمت خرید ایک سو پچپن اشاریہ دو پیسہ رہی اور قیمت فروقت ایک سو پچپن اشاریہ چھ پیسہ رہی ایک یورو کی یاج پاکستان میں قیمت خرید ایک سو اکتر اشاریہ پانچ پیسہ رہی اور قیمت فروقت ایک سو تہتر اشاریہ پانچ پیسہ رہی ایک یوکے پاؤنڈ کی ایج پاکستان میں قیمت اخرید دو سور پہ رہی اور قیمت افراغ دو سو دو اشاریہ پانچ پیسہ رہی ایک سعودی ریال کی ایج پاکستان میں قیمت اخرید اکتالیس اشاریہ پچیس پیسہ رہی اور قیمت افراغ اکتالیس اشاریہ پچپن پیسے رہی ایک کویتی دینار کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید 116 پر رہی 511 پر رہی اور قیمت اخرید 514 پر رہی ایک امار ریال کیا جو پاکستان میں قیمت اخرید 404 پر رہی اور قیمت اخرید 406 پر رہی پاکستانی معاشی تجزیاں کرنوں کے مطابق ڈالٹ کے ریٹ میں حالیہ کمی پاکستانی معاشیت کے لیے اچھا شگون ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستانی روپے کی قیدر میں مزید اضافے کا امکان ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک